اللہ علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی یہ اس کا اطراز بھی بلکل باطل اور مردود ہے وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیئے گئے وہ وراثت کے طور پر دیئے گئے کوئی سنی نہیں کہتا ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی حدیثیں متواترہ اس پر موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیعوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ شیعہ کی موتور اور مسترند کتابِ الْعصول من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی نے اپنی اس کتاب کی پہلے جلد کے صفحہ سترہ پہ حدیث نمبر 69 بیان کیے باب و ثواب العالم والمتعلم اس باب کے تحت اور امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہے انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے ولیکن ورسو العلماء لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں فمن آخذ منہو آخذ بحض وافر تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی اتنی زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا یہ حدیث امام جعفر صادق سے شیعہ کی سب سے موت پر ترین کتاب کے طرح موجود ہے اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ملہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پہ اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کی اور کہا الحدیث الاول پہلی حدیث لہو سندان اس کی دو سندے ہیں الاول مجہول پہلی سند مجہول ہے والثانی حسن اور دوسی سند حسن ہے او موثق یا اس کی توصیق کی گئی ہے لا یقصوران عن السحی اور یہ حدیث درجہ صحت سے قاسر نہیں ہے یعنی ملہ باقر مجلسی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے جو کہ الاصول من القافی کے در موجود ہے کہ انبیاء علیہم صلی اللہ تو تسلیمات اپنی براست درم و دینات نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ اپنی براست علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور اسی مضمون کی احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے در موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے انبیاء علیہم صلی اللہ تو تسلیمات جو مال چھوڑتے ہیں وہ براست کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایات اس مضمون کی موجود ہیں انہی حدیث و روایات کے مطابق اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم صلی اللہ تو تسلیمات کی مالی وراست تقسیم نہیں ہوتی اور اسی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے صحیح بخاری سے اس کو صدیق اکبر نے بھی روایت کیا سیدہ عیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور صحیح بخاری کے اندر ساتزار تین سو پانچ نمبر حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت مولا علی اور حضرت عباس جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں کون سے زبابہ موجود ہے حضرت عثمان غنی عبدالرمان بن عوف دے دے کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے تو سب نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صحابہ نے گواہی دی مولا علی نے گواہی دی حضرت عباس نے گواہی دی تو اس حدیث کے راوی مولا علی بھی بنے حضرت عباس بھی اس حدیث کے گواہ بنے سعید عائشہ تو صدقہ صدقہ اکبر اور دیگر صحابہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق احل سنن کا موقع ہے کہ انبیاء علیہ وآلہ وسلم تو تسریمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹری سعیدہ فاطمہ تزہرہ کو